اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تہری جس کو ہم کشمیرے میں تہر بولتے ہیں یہ ہم سب کی فیورٹ ہے اس کو ہم ہمیشہ نیاز کے طور پر بناتے ہیں اور اب بھی بناتے ہیں ہم نے براؤن ریس ٹو کیجی لیا ہے اس کب سے ہم نے میجر کیا تھرٹین کب سے ریس نکلے ہے یہ ریس تھوڑا چھوٹا آپ سیمپل ریس بھی لے سکتے ہیں آپ باسمت بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے دو چکن لیا جو 3 کیجی کے تھے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہے اور ہم نے تین میڈیم سائز کے اونینز لیا ان کو ہم نے اچھے سے کٹ کر کے رکھا ہے اور ہم نے کچھ مسا لیا یہاں پہ دے سکتے ہو اس میں ہم نے پانی ڈالا پانی بھی ہمیں اپنی مرضے کتنا ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ٹرمارک پورڈر 3 ڈیبل سپون ایڈ کر لیں گے جنجر پورڈر 1 ڈیبل سپون لیوز ہم تین کھومن سیڈڈ کر لیں گے دو پورڈر 2 ڈیبل سپون اور کچھ کھڑے مسا لیا ایڈ کر لیں گے اور فینلسل پورڈر 3 ڈیبل سپون اور کچھ کھڑے مسا لیا ایڈ کر لیں گے کارلی کلوز ڈالیں گے 9 سے 10 تک 30 ڈالیں گے 3 ڈیبل سپون آلوز ہم 2 ڈالیں گے ہم اس کو کور کریں گے اس کو ہم بوائل آنے تک انتظار کریں گے بوائل ہوں ہی آج جائے گا ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے لگ بک چار سے پانچ بار تک اچھے سے واش کیا ہے یہ چکن ہم اسی میں ڈالیں گے سارے چکن کو اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک چکن بالکل سوفٹ نہ ہو جاتا ہے چکن جب سوفٹ ہو جائے گا ہم چکن کو الگ کریں گے اور سوپ کو ہم تحری بنانے میں استعمال کریں گے جس کپ سے ہم نے چاول میجر کیا تھا اسی کپ سے ہم یہ سوپ بھی میجر کریں گے سوپ جو ہے وہ ایٹین کپس نکل گئے اب یہ سوپ ہم اس بڑے برتن میں ٹرانس پر کریں گے ہم نے اس لئے بڑا برتن لیا ہے کیونکہ اس میں چاول ٹوٹتے نہیں ہیں بھی آپ کو چاول بنانا ہو بیرانی بنانی ہو کچھ بھی بنانا ہو اس کے لئے ہمیں ضروری بڑا ہی برتن لینا ہے کیونکہ اس میں چاول بلکل بھی نہیں ٹورتے ہیں اب ہم اس میں 18 کپ سوپ ڈالیں گے اور 8 کپ ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چاول 13 کپ لیے ہمیں فل چاول 13 کپس لیے تھے اسی کپ سے پانی اور جو سوپ ہے وہ ہم تھوڑا سا ہلکا لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں چاول کھلے کھلے چاہیے اب ہم جب اس کو بوائل آیا جائے گا اس میں ہم اب رائس ڈالیں گے رائس اس میں اچھے سے ہم ڈالیں گے اور اس کو اس کے ساتھ سوپ کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم اس کو ڈک کے رکھیں گے جب تک اس کو بوائل آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو بوائل آ رہا ہے ہماری جو چاول ہے وہ ہو رہی ہے تیار اب اس کو اوڈ لٹ کلوز کریں گے اور ہم تب تک انتظار کریں گے جب تک پانی پورا ریڈیوز نہ ہو جائے جب پانی ریڈیوز ہو جائے ہم اس کو ٹاول سے ڈک لیں گے یا مل مل کے کبڑے سے اور لو فلے پر پکائیں گے پیلیں گے جس میں ہم نے آئل ڈالیا جب گرم ہو جائے گا ہم اس میں اونینز ڈالیں گے اونین ہمیں گولڈن براؤن تک فرائی کرنے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہمیں ایسی پران بنانا ہے تہری کے لیے اب ہم اسی آئل میں ہم چکن ڈالیں گے چکن کو بھی ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک وہ بھی گولڈن براؤن نہ ہو جاتا اب دیکھ سکتے ہو چکن جب فرائی ہو جائے ہم اب تہری کے ڈکھن اٹھائیں گے ہماری تہری بالکل تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہو کھلی کھلی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس تہری میں آئل ایڈ کر لیں گے ہمیں وہی آئل ایڈ کرنا ہے جس میں ہم نے پران بنایا تھا چکن فرائی کیا تھا ہم نے یہاں پر اتنا ہی آئل ایڈ کر لیا تھا اگر آپ کو زیادہ کرنا آپ زیادہ کر سکتے ہو اچھے سے اس کو چاول کے ساتھ مکس کریں گے آئل کو آپ دیکھ سکتے ہو جب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم سالٹ دیکھیں گے سالٹ برابر ہے اگر سالٹ کم ہو تو ہم سالٹ ہی اس سٹب پر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹوٹی بل سپن سالٹ اور ایڈ کر لیا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب ہم اسے پران ڈالیں گے پران بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تہری اسے بہت ہی ٹیسٹی بن جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور آخصان بھی ہے بہت بنانے میں تہری ہمیشہ کھلی کھلی ہونی چاہیے اسی تہری کو بہت ہی مزہ آتا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر لیں گے چکن جب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اچھے سے اس کو مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے چکن پیسے سے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اکثر جب تہری بناتے ہیں چکن اور جو تہری وہ مکس ہو جاتی ہے کیونکہ چکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر تہری الگ ہے اور چکنہ لگے بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوئی ہے ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکراب شیئر کیجئے گا اللہ حافظ